موسیقی 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 ہے یہ جب پاکستان بنا تھا اس کے بعد ہمارے آئین انیس سو چھپن کا آئین آیا انیس سو باسٹ کا آئین آیا اس میں سینٹ نہیں تھی تو سب سے پہلے سینٹ جو آئی ہے وہ انیس سو تیہتر کے آئین کے بعد آئی ہے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ پاکستان میں چار صوبے ہیں اور صوبوں کی جو آبادی ہے کسی کی بہت زیادہ ہے مثل پنجاب کی بہت زیادہ ہے اس کے ممبر بہت سارے ہیں اسیمبلی میں باقی جو چھوٹے صوبے ہیں تو اگر اکیلا پنجاب ہو تو باقی صوبوں سے ان کی جو نمائندگی وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو اس سے ایک احساس ہوتا ہے چھوٹے صوبوں کو کہ ہمیں پوری نمائندگی نہیں مل رہی ہماری پوری آواز نہیں سنی جا رہی ہمارے مسائل پوری طریقے سے حل نہیں ہو رہے تو اس مقصد کے لیے سینٹ بنائی گئی تھی اور سینٹ میں چاہے کوئی صوبہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے اس کی برابر کی نمائندگی ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بلوچستان کی بھی اتنی ممبر ہیں جتنے پنجاب کی ہیں سندھ کے بھی اتنے ہیں اور کے پی کے بھی اتنی ہیں تو چونکہ یہ ایک وفاق کی نمائندگی کرتا ہے تو لہذا بہت ضروری ہے کہ اس کو اختیارات دیے جائیں تاکہ بھی صحیح طریقے سے نمائندگی کر سکے اور ملک کے اندر ایک بیلنس جو چاہیے ہوتا ہے وہ لائے جا سکے اس وقت دو تین چیزیں ہیں جو قومی اسیمبلی کے پاس اختیارات ہیں لیکن سینٹ کے پاس نہیں ہیں مثلا وزیراعظم جو ہوتا ہے وہ صرف قومی اسیمبلی سے آتا ہے نمبر دو جو فائنانس بل جسے ہم کہتے ہیں وہ صرف قومی اسیمبلی میں آتا ہے اور سینٹ میں نہیں آتا ہے تو اس کا کوئی جواز نہیں آتا نظر کیونکہ سینٹ بھی ایک نمائندہ ایوان ہے منتخب لوگ ہو کے آتے ہیں گو وہ ایک انڈائریکٹ الیکشن سے آتے ہیں میرے خیال میں اگر اختیارات سینٹ کو دے دیے جائیں اور خاص طور پر آپ نے جو ذکر کیا کہ مالی اختیارات دے دیے جائیں تو اس سے میرے خیال میں چھوٹے صوبوں کو زیادہ تقویت ملے گی ان کی آواز سنی جائے گی اور خالی آبادی کی بنیاد پہ تقسیم جو فائنانسز کی ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی اور ایک نظام بن جائے گا جس سے چاہتے زیادہ انصاف کی بنیاد پہ مسائل جو ہیں اس کی تقسیم ہوگی اور برابری محسوس کی جائے گی تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا مناسب چیز ہے اور اس کے لیے کئی دفعہ کا آ جاتا ہے جی کہ سینٹ کیونکہ براہ راست انتخاب نہیں ہوا اس لیے ہم نہیں دے سکتے تو ہو سکتا ہے کہ اسی سٹیج پہ یہ بھی سوچا جائے اور سوچنا چاہیے کہ سینٹ کا بھی انتخاب جس کا قومی اسمبلی کا ہوتا ہے اسی طریقے سے ہو تاکہ وہ بھی براہ راست ووٹنگ ہو براہ راست لوگ آئیں ان کا عوام کے ساتھ تعلق ہو لیکن یہ آئندہ کی بات ہے امریکہ میں شروع میں جب یہ سینٹ بنی تھی تو وہاں پہ بھی اسی طرح نظام تھا انڈیریکٹ الیکشن گا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ہو گیا کہ وہاں پہ سینٹ براہ راست منتخب ہوتی ہے سینٹ کے بہت سے اختیارات ہوتے ہیں مالی اختیارات کے علاوہ جتنے بھی جو بڑی اپوائنمنٹس ہوتی ہیں مثلا وہاں پہ سپریم کورٹ کے جیج کی اپوائنمنٹ ہے یا سفیروں کی اپوائنمنٹ ہے یا وزیروں کی اپوائنمنٹ ہے یہ تمام سینٹ کے پاس آتی ہیں اس کی توسیق کے لیے کانفرمیشن کے لیے تو یہاں پہ کئی طرح ہوتا ہے نا جی کہ آہ اپوائنمنٹس ہو رہی ہیں میرٹ میں نہیں ہو رہی تو میرا خیال ہے وہ شکایت بھی دور ہو جائے گی اگر یہ بہت ساری جو اہم اپوائنمنٹس ہیں ان کو سینٹ کے سامنے پیش کیا جائے وہاں ان کی توسیق ہو اور اس کے بعد وہ اپنا کام شروع کرے سر آہ سابق کی جسٹس افتخار مومن چودری صاحب انہوں نے ظاہرے اپنا آہ چیف جسٹس کا عوضہ چھوڑنے کے بعد اب وہ سیاست میں آ گئے ہیں سیاست میں آتے ہیں انہوں نے جو صاحب سے پہلا مطالبہ کیا وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک میں پارلیمانی نظام جو ہے وہ ناکام ہو گیا ہے یہاں پر صدارتی نظام آہ نافذ ہونا چاہیے اب جیسے ابھی آپ نے بات کیا امریکہ کی تو آپ سمجھتے ہیں کہ سازگار رہے گا پاکستان کی جو موجودہ صورتار ہے اس میں صدارتی نظام یہ جی آہ ایک پرانی بحث ہے اور چلتی رہے گی کہ پاکستان کے لیے صدارتی نظام بیٹھتے رہے یا پارلیمانی نظام بیٹھتے رہے ہمیں دونوں تک تجربہ ہو چکا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ انیس سو باسٹھ کا عین جب فیل مارشل عیوب خان پاکستان کے صدر تھے اس وقت پاکستان میں صدارتی نظام تھا اور صدارتی نظام میں یہ ہوتا ہے کہ اختیارات ایک شخصیت میں مرکوز ہو جاتے ہیں اور اس کے فائدے بھی ہوتے ہیں یعنی فیصلہ سازی آسان ہو جاتی ہے اگزیکٹیو آثورٹی مضبوط ہو جاتی ہے لیکن پاکستان میں جہاں پہ چار صوبے ہیں تو یہاں پہ یہ ایک احساس نہیں ہونا چاہیے کہ ایک صوبہ جو ہے وہ دوسرے صوبے پہ حکومت کر رہا ہے یا اپنے پاپلیشن کی جو بنیاد اس کی بیسس پہ ان کو زیادہ اختیارات ہیں تو صدارتی نظام میں یہ مشکلات ضرور آئیں گی کہ جو اکثریتی صوبہ ہے زیادہ امکان ہوگا کہ وہاں سے جو صدر ہے وہ آ جائے گا اس کا علاج بھی ہے یعنی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ روٹیشن کے ذریعے ہو جائے تو بہرحال اس کے فوائد ضرور ہیں اس میں بہت زیادہ جو ایگزیکٹیو مضبوط ہو جائے گی بہتر ہو جائے گی یہ جو ہورس ٹریڈنگ ہوتی ہے اس کی کمی ہو جائے گی لیکن دکت یہ ہے کہ ہم اگر اتنی بڑی تبدیلی لائیں گے تو یہ ایک پارلیمنٹ کے ذریعے ہی ممکن ہے یعنی اب مارشلہ تو نہیں ہے یا کوئی ڈکٹیٹر تو نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جی آج سے سزارتی نظام تو شروع ہو جائے گا تو پارلیمنٹ میں میں نے دیکھا ہے کہ کیونکہ یہاں پہ چار صوبے ہیں سیاسی طور پہ لوگ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ سزارتی نظام ہو سیاسی جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمانی نظام میں جو ممبران ہوتے ہیں وہ زیادہ موسر ہوتے ہیں ایفیکٹیو ہوتے ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ ہم سزارتی نظام لائیں وہ اسی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں جو پارلیمانی نظام کی کمزوریاں سامنے آئی ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ تسلسل سے سیاست نہیں رہی پاکستان میں مارشلاؤ بھی لگتے رہے ہیں مارشلاؤ جب لگتے ہیں تو آئین جو ہے وہ موتل ہو جاتا ہے یہ منسوخ ہو جاتا ہے تو اگر یہ پارلیمانی نظام چلتا رہے تو اس کی خامیہ سامنے آئیں گی تو تجربے کی بنیاد پر اس میں بہتری بھی لائی جا سکتی ہے جس طرح ہم نے اٹھاروی تنمیم کے تحت جو صوبے ہیں ان کو زیادہ اختیارات دے دی ہیں اسی طرح جو جو جوڈیشل اپوائنمنٹس ہی اس کے لیے بہتری کی ہے تو اس میں جو خامیہ ہیں میرا خیال میں اگر نظام چلتا رہے تو ہمیں کوش کرنی چاہیے کہ یہی نظام جو ہے اس کی خامیہ کو دور کیا جائے بہتر کیا جائے جو ہمیں غلط چیز نظر آ رہی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے تو یہ ایک تسلسل سے ہوگا تو صدارتی نظام کے فائدہ ضرور ہو سکتے ہیں لیکن ممکن نظر نہیں آتا مجھے کہ کیسے ہوگا لہذا بہتر ہے کہ پارلیمانی نظام کو ہی زیادہ موثر اور بہتر کیا جائے جائے جس طرح اس پر جو صدارتی نظام میں ملک میں نظر آ رہی ہے جیسے آپ نے ابھی صدارتی نظام میں کہا کہ بڑے صوبے کوئی فائدہ پہنچے گا تو موجود ہے جو ہمارا پارلیمانی نظام ہے اس میں بھی بات تو وہی ہو رہی ہے ابھی آپ سندھ کی آلت دیکھیں بلوچستان کی دیکھیں بلوک کی دیکھیں جو بھی بڑی جماعتیں ہیں آہ آہ پی ایم ایل این ہو پی ٹی آئی ہو پی پر پارٹی ہو ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ پنجاب میں ہمارا ووٹ بینک بنے پنجاب کے لوگوں کو زیادہ زیادہ ہم خوش رکھ سکیں اب واک آور بلا ہوا ہے پی ایس پارٹی کو پنجاب میں نہ پی ٹی آئی وہاں جانے کو تیار ہے ہے اتنا پی ایم ایل این جانے کو تیار ہے جس پارٹی کو پنجاب سے ووٹ ملتے ہیں جن کی گومی اسمیلی میں اکثرت ہوتی ہے وہ وزیرزم بن جاتے ہیں تو اس وقت یہ صورتال نظر نہیں آتی ہے اس میں رکاورت تو کوئی نہیں نا جی آپ یاد ہوگا کہ جب زلفکارلی بھٹو صاحب نے حکومت بنائی تھی تو پنجاب سے ان کو ووٹ ملے تھے ابھی بھی پیپلز پارٹی جو ہے وہ پنجاب میں موجود ہے جو لیکن ابھی وہ اتنی زیادہ سیٹیں نہیں لے جا سکی لیکن کوئی راستے میں کوئی قانونی آئینی رکاوٹ کوئی نہیں ہے پولٹیکل پارٹی جب ڈیویلپ ہوتی ہیں تو وہ پھر صوبائی سرحدیں نہیں دیکھتی پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں بھی ایک زمانے میں اور اب بھی مضبوط ہے پنجاب میں بھی تھی آہ فرنٹیر کے پی کے میں بھی ان کو ووٹ ملے لوچستان میں ملے ابھی بھی اگر سیاسی پارٹی اپنا کام کرنا شروع کر دیں اب دیکھیں عمران خام صاحب کی پارٹی جو ہے وہ گون کی حکومت کے پی کے میں لیکن پنجاب میں بھی ان کی موجودگی ہے کافی مضبوط طریقے سے وہ سامنے آ رہے ہیں تو پارٹی جب کام کرتی ہیں تو پارٹی جب ہر صوبے میں کام کرتی ہیں تو ایک نیشنل پارٹی کی طور پر ابرتی ہیں تو لہذا یہ کہنا کہ جی پارلیمانی نظام میں بھی آہ کوئی اکثریتی صوبہ ہوگا یعنی اکثریتی صوبے کی ووٹ زیادہ ہوتے لیکن پارٹی وہاں کام کرے تو وہاں سے ووٹ لے جا سکتی ہے تو لہذا اس نظام میں ایک آہ کوشش کی ضرورت ہوتی ہے محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور کوئی پارٹی بھی جو محنت کرتی ہے تو وہ وہاں پہ سیٹیں لے جاتی ہیں سر اس معاملی کا حل جیسے کچھ آہ پارٹیز کی طرف سے ایک تجلیز بھی آئی ہے کہ جس طرح سینٹ میں آہ تمام آہ صوبوں کے ایک جتنے ووٹ ہیں اس طرح وزیر اظم کے انتخاب کے لیے بھی آہ تمام صوبوں کے ایک جتنے ووٹ کا اختیار ان کو دیا جائے تاکہ پھر وہ وزیر اظم اگر پنجاب سے بھی ہے تو وہ چاروں صوبوں پہ آہ جو ہے نا ان کے آہ فلاو بابوت کے لیے کام کرے صرف ایک صوبے کے لیے پر توجہ مرکوز نہ ہو اس کی دیکھیں جی مختلف آہ یعنی جب نظام چل رہا ہو تو بے تھیری کے لیے مختلف تجاویز آتی ہیں یہ بھی ایک تجویز ہے اس پہ غور ہونا چاہیے سوچنا چاہیے اور اگر یہ ہماری اکثریت کو پارلیمنٹ میں منظور ہو تو کوئی حرج نہیں ہے کہ بھی وزیر اظم کے انتخاب کے لیے تو بام صوبوں کو بنیادی طور پہ برابری کی حصیت دی جائے اس وقت شاید آہ لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ قومی اسیمبلی میں جو ووٹ ہوتے ہیں وہ تو صوبے کے لحاظ سے پڑتے ہیں لیکن جو پریزیڈنٹ کے لیے ووٹ دیا جاتا ہے سینٹ سے اس کو برابر کر دیا جاتا ہے یعنی آہ بلوچستان سب سے چھوٹا صوبہ ہے اس کی اسیمبلی بھی چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کا ایک ووٹ ایک ووٹ ہوتا ہے پنجاب کے پانچ ووٹ ہوں تو اس کے برابر بنتا ہے تو وہاں پہ انہوں نے کوشش کی ہے ایک فارمولے کے تحت کہ پریزیڈنٹ کی الیکشن کے لیے صوبہ کو برابر کر دیا جائے تو اس قسم کی تجویز پہ باہر ہو سکتا ہے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہماری جو پارٹیاں ہیں سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس پہ متفق ہو جائیں سوچیں اگر پاکستان کی بہتری کے لیے یہ ہے تو ضرور کرنا چاہیے چین سے ٹائم ہوا بریگ کا ناظرین وسیم سجاد صاحب صاحب سانگار بول جو سو جاریا ہے چودانڈی بریگ کا پہ ناظرین پروگرام میں بہر بلیکار سر آج کل ملک میں پانما پانما کیس کا بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے اس سے پہلے ہم نے اسور خان کیس بھی دیکھا پھر اس پارٹی کہتی ہے کہ ہمارے خلاف ہمیشہ فیصلے آئیں میاں صاحب کے حمایت میں ہمیشہ فیصلے آئیں اسور خان کیس جس طرح لٹکا رہا بہت دیر سے اس کا ڈیسیجن آیا پھر ایف آئی ایف کو آہ حکم دیا کوڑنے لیکن اس کا ہوا کچھ نہیں پانما کیس کا اب کیا سمجھتے ہیں ویسا ہی احشر ہونے جا رہے دیکھیں جی پانما کیس جو ہے وہ ایک بہت اہم کیس ہے اور اس پہ بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ جو جائداد ہے لندن میں یہ کس طرح بنائی کس طرح بنی اس کی پیسے کہاں سے آئے اور کیا جو ڈیکلریشن دی جاتی ہیں ایک قومی اسیمجلی کے ممبر کو اسے ضروری ہے بتایا جانا کہ جی میری کتنی جائداد ہے کہاں ہے وہ جس کو ہم وہ جو ڈیکلریشن فارمز کہتے ہیں تو اگر کوئی غلط بھرے تو اس سے ڈسکولیفائی ہو جاتا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارا جو مایار ہے ایک ممبر کا جس کو باستھ اور تریسٹھ آئین کے جو آرٹیکل دیں اس کے تحت ایک شخص کو ایماندار ہونا چاہیے سچ بولنا چاہیے ٹھیک بولنا چاہیے تو اس قسم کے سوالات ہیں جو کہ اس وقت سپریم کورٹ میں ہیں اور بہت اہم آہ کیس ہے کافی دن اس پہ بحث ہوئی اب اس پہ فیصلہ کیا آئے گا میرا خیال میں یہ تو ابھی کہنا ناممکن ہے آہ یہ تو جی سہبان کو بتا ہوگا یا لمیین کو بتا ہے فیصلہ آنے کے بعد ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی کیسا فیصلہ ہے اچھا ہے برا ہے کیا ہے لیکن ابھی اس کے پاس بات کرنی آہ نہ مناسبہ نہ کسی کو بتا ہے کہ کیا ہوگا نہیں اتنے عرصے تک محفوظ رکھنا کیس یہ آہ ہماری جو ہسٹری ہے اس میں نظیر ملتی ہے سوائے اصغر خان کیس کو چھوڑ کے باقی کیسوں میں بھی اس طرح ہوتا رہا ہے جی یہ آہ کچھ زیادہ آہ تاخیر ہو گئی ہے آہ عام طور پہ آہ یعنی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی سپریم کورٹ کے لیے کہ کتنے عرصے میں فیصلہ کرے اور اتنے اہم کیس میں آہ یہ جو ٹائم لگا ہے ممکن ہے کہ سارے جج صاحبان اپنا اپنا فیصلہ لکھ رہے ہوں آہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو ایک فیصلہ لکھا جاتا ہے تو جب وہ دوسرے جج صاحبان کے پاس جاتا ہے تو وہ اس پہ مزید اپنا کچھ لکھنا چاہتے ہیں یا اس سے وہ اختلاف کرنا چاہتے ہیں ابھی یہ صورتحال پتہ نہیں کیا ہے لیکن آہ کچھ جو عام طور پر ٹائم ہوتا اس سے کچھ زیادہ گزر گیا ہے تو ممکن ہے اگلے ہفتے تک اگلے دو ہفتے تک فیصلہ آ جائے سر یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ فیصلہ ہے اس فیصلے پہ پوری پاکستان کی سیاست کا دار و مدار ہے شاید نون کی سیاست یا نواز شریف صاحب کی سیاست ختم ہو جائے کوئی کہتے ہیں کہ شاید عمران خان کی سیاست اس میں دفعہ ہو جائے آپ کو لگتا ہے اتنے بڑے اثرات مرتب وہوں گے پاکستان کی سیاست کیس تو بہت اہم ہے جی اور اس میں یہ ہے کہ جو سوالات میں نے ذکر کیا تھا کافی اہم ہے اس میں آہ اگر آہ سوبریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹی کے خلاف ورزی ہوئی ہے تو اس کے کچھ نتائج ہوتے ہیں تو سیاست افیکٹ ہوگی یعنی فیصلہ اگر آہ آ جاتا ہے آہ پیپل پارٹی کے حق اس میں مسلم لی نون کے حق میں یا پی ٹی آئی کی حق میں کیونکہ زیادہ سامنے وہ ہی ہیں لیکن اس کی اثرات ملکی طور میں ہوں گے تو سیاست پر ضرور اثر آئے گا لیکن ابھی سپیکولیٹ کرنا شاید ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کیا فیصلہ آ رہا ہے صرف یہ جو پیوز پارٹی کہتی ہے کہ شہید بھٹو کیس سے لے کے آج تک یعنی کہ گلانی صاحب کو بھی برطرف کیا کورٹ نے اور حمد صاحب صاحب کو جیل بے دیا اس طرح کہ جو بھی کیسز ہیں ہمیشہ پیوز پارٹی کے مخالف فیصلے آتے رہے ہیں اور میاں صاحب کی حمایت میں عدلہ فیصلے دیتے ہیں دیکھیں جی یہ تو سپریم کورٹ نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں اور سپریم کورٹ جب فیصلے کرتا ہے تو وہ حالات کو دیکھ کے واقعات کو دیکھ کے قانون کو دیکھ کی کرتا ہے تو یہ ایک اتفاق کی بات ہے کہ وہ جو مقدمات آئے سپریم کورٹ نے یہی سمجھا واقعات اور قانون دیکھ کے ان کی حق میں نہیں ہو سکتے تو میرا خیال میں اس سے یہ اکس کرنا کہ جی ہمیشہ ایک پارٹی یہ خلاف جاتے ہیں میرا خیال میں زیادہ مناسب ہوگا یہ کہنا کہ جو مقدمات آئے تھے ان کے واقعات ان کے قانون ان کے جو حالات تھے وہ ایسے تھے کہ سپریم کورٹ کو فیصلہ کرنا پڑا سر اسی تناظر میں اگر دیکھا جائے صدر زرداری نے ایک ریفرنس بھیجا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کو شہید الفکار علی بٹو کیس کے حوالے سے وہ اس کا آج تک فیصلہ نہیں آسکا سپریم کورٹ آئینی طور پر بھی یہ سپریم کورٹ پر بائنڈنگ ہے کہ وہ اس ریفرنس پہ اپنی کوئی نے کوئی رائے دے اس پر آپ کیا کہیں گے جی اس پہ دیکھیں نا وہ ریفرنس ہوایا تھا لیکن سپریم کورٹ کا قانون اور آئین یہ کہتا ہے کہ ایک فیصلہ جب آ جاتا ہے اس کے بعد اس کی نظرسانی کی درخواست ہو سکتی ہے ذنفکار علی بٹو صاحب کا جو فیصلہ آیا تھا اس کے بعد نظرسانی کی درخواست بھی ہوئی تھی وہ بھی خارج ہو گئی تھی اور نظرسانی کی درخواست کے لیے قانون یہ کہتا ہے کہ تیس دن کی اندر اندر درخواست دینی چاہیے اس کے بعد دوبارہ نظرسانی نہیں ہو سکتی قانون کے بتا دے لیکن جب یہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ایک ریفرنس ظاہر کیا گیا تھا جو ایک عام قانون سے ہٹ کے بعد تھی پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک فیصلہ آ گیا اس کی نظرسانی کی درخواست خارج ہوگی اس کے بعد دوبارہ اس کو ری اوپن کیا جائے کئی سالوں کے بعد تو یہ سبریم کورٹ نے وہ ریفرنس کو دیکھا لیکن ابھی تک وہ پینڈنگ پڑا ہوئا ہے اگر یہ دوبارہ سامنے آتا ہے تو سوالات یہی اٹھیں گے کہ کیا سبریم کورٹ کو اختیار ہے کہ وہ اتنے سالوں کے بعد یعنی کوئی بیس سال سے تو اوپر ہو گیا ہے ایک فیصلے کو دوبارہ دیکھنا شروع کر دے اگر وہ دیکھنا شروع کرے گا تو پھر بہت سے اور سے کیسز ہیں لوگ کہیں گے اس کو بھی دوبارہ دیکھو کیونکہ یہ مشکلات ہیں اس کیس میں جب یہ معاملہ آئے کا سبریم کورٹ کی سامنے تو دیکھیں اور وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ پیوز پارٹی پر آپ دیکھیں اسی نوے کی دیائی سے لے کے آج تک مسٹر ٹین پرسنٹ پھر کرپشن اور ساری الزامات لگتے رہے ہیں آہ عزداری صاحب گیارہ سال تک جیل میں بھی رہے لیکن آج تک کوئی ایک گیس بھی ثابت نہیں ہوا کسی بھی عدالت میں تو یہ ہمارے قانونی نظام کی کمزوری ہے یا کوئی اور آہ اس کے پیچھے عوامل ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جی ایک تو ہماری سیاست ایسی بن گئی ہے کہ ہم نے سیاست کو دشمنی بنا لی ہے یعنی کوئی بھی شخص آئے تو اس کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں جو کبھی یہ کرپٹ ہے اس نے یہ کیا ہے وہ کیا لیکن آپ درست کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی اور اس میں میرا خیال میں جو ایک انصر ہے وہ ہے میڈیا کا میڈیا ایک بہت طاقتور آہ element ہے پاکستان کے اندر اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں کسی کو بدنام کرنا کسی کے حق میں بات کرنی یہ میڈیا ہی یہ کرتا ہے اور میڈیا کے ذریعے لوگ بہت اچھے بھی بن جاتے ہیں بہت بڑے بھی بن جاتے ہیں تو اس میں دو عوامل ہیں ایک تو ہماری سیاست کہ ہم زیادہ فرصل چیزوں پر شروع ہو جاتے ہیں بغیر ثبوت کے شروع ہو جاتے ہیں اور دوسرا میڈیا کے میڈیا جو ہے وہ بھی کئی دفعہ کسی کے خلاف یا کسی حق میں کرتا ہے اور اس میں بنیادی چیز جو آپ نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ ہاں واقعی ہمارا قانون بہت کم زور ہے اگر کسی اور ملک میں مثل ولایت میں یا امریکہ میں کسی کے خلاف بغیر ثبوت کے الزمات لگا جائیں تو کروڑوں کے ڈیمیجز ملتے ہیں وقت کے اندر اندر مل جاتے ہیں تو اس لیے کوئی غلط بات کرنے کی جورت نہیں کرتا تو میرا خیال میں ہمارے جوڈیشن نظام کو بھی بہتر کرنے ہی ضرورت ہے تاکہ کسی کے خلاف اگر بنیاد کے بغیر الزامات لگائے جائیں تو وہ عدارت میں جا کے اپنی صفائی پیش کرے اور اگر ثابت کرے تو ایسے ڈیمیجز دیا جائیں کہ دوبارہ کوئی اس کی جورت نہ کریں دوہ دار آٹھ سے دوہ دار تیرہ جو پاکستان فریس پارٹی کا دور تھا اس میں آپ بھی اتادی آپ کی پارٹی اتادی رہی پاکستان فریس پارٹی کی اس وقت کے چیز جسٹر افتخار مومن چودری صاحب ان کی عدالت نے جس طرح کے ایکشنز اس وقت لیے بیوروکریسی کے خلاف پولیٹیشن کے خلاف اور اب صدر زہداری صاحب کہتے ہیں کہ وہ سیاسی ججھ تھے آپ سمجھتے ہیں واقعی یہ بات ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ اس دور میں جو افتخار چودری صاحب کا دور تھا اس کو ہم کہتے ہیں بہت ایکٹیویس قسم کا دور تھا یعنی انہوں نے جو آئین کے اندر سو و موٹو کے اختیارات ہیں اس کو بہت زیادہ استعمال کیا اور اس کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ ایک فیصلہ کر دیتا ہے تو اس کے خلاف نہ کوئی اپیل ہوتی ہے نہ اس کے خلاف کوئی اور بات ہو سکتی ہے وہ جب فیصلہ کرتے ہیں تو نیچے کا جو نظام ہوتا ہے پولیس کا عدالتوں کا وہ بالکل پیرلائز ہو جاتا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے معاملی کو ٹیک اپ کی ہوئے اس لیے پچھلے دنوں میں ایک تجویز آئی تھی اور شاید پارلیمنٹ میں بھی گئی ہے کہ سو و موٹو کے خلاف بھی اپیل کا حق دیا جائے سپریم کورٹ کو اور اس کو وہ ججز سنیں جو پہلے جنہوں نے نہیں سنا تھا تو بہرحال اب میں نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ بڑے تحمل سے آرام سے چل رہی ہے زیادہ ایکٹیوزم نظر نہیں آ رہی اور آپ نے دیکھا کہ میڈیا کا انٹرس بھی کم ہو گیا ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ روز سپریم کورٹ کے باہر بشمار ٹیوی چینلز کے کیمرے لگے ہوتے تھے اور روز کوئی نہ کوئی تفسریں ہو رہے ہوتے تھے اب وہ نہیں ہیں تو میرے خیال میں اب بہتری آئی ہے نظام بہتر ہو جائے گا اور یہ بھی صحیح بات ہے کہ اس وقت کی جو جودیشل ایکٹیوزم تھی اس کا پیپوس پارٹی میں بہت اثر بھی بڑا ان کی سیاست میں بھی اثر بڑا تو اب یہ ہے کہ اس وقت کے حالات تھے اپنے ایک نظام تھا اب چیز بہتر ہوگی ہے میں خیر میں آئندہ کے ایسے حالات نہیں ہوں گے نظر اوہرال جو یہ وقلہ تحریک چلی افتقا چودی صاحب کی بہالی کے لیے اور پھر ان کا جو یہ ٹھینئور رہا پورا ہم دیکھتے ہیں ملک کے مختلف شروعوں میں اسلام آباد ہو پنڈی ہو لاور ہو وقلہ گردی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں اس کا تدارک کیسے ممکن ہے یہ جی واقعی آپ صحیح کہتے ہیں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پہ وقلہ پہ ایک ذمہ داری آئی ہے کہ انہوں نے عدالت کا بھی گہراؤ کیا ہے ایسی بات کی ہیں جو کہ ایک وقلہ کے شائع نشان نہیں ہیں کیونکہ وکیل کا کام ہوتا ہے قانون کے مطابق چلنا اور ایک حد کے اندر رہ کے چلنا اس کی کچھ حدود ہوتی ہیں اور میرا خیال میں سب سے بہتر جو میں ایک مثال دے سکتا ہوں وہ قائد عظم کی ہے کہ انہوں نے ایک پورا ملک حاصل کیا اور ایک دفعہ بھی جیل نہیں گئے یعنی اس زمانے میں لوگ ایک عزت اور وقار کی بات سمجھتے تھے کہ جی میں نے جیل کاٹی ہے گاندی نے بھی جیل کاٹی نیرو صاحب نے بھی جیل کاٹی لیکن قائد عظم ایک دفعہ بھی نہیں گئے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اصول پہ چلتے تھے قانون کے مطابق چلتے تھے وہ قانون کے خلاف بات نہیں کرتے تھے تو یہ یہ مثال ہونی چاہیے اور میرا خیال میں یہ ہمارے پاکستان میں اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے وقلہ کو بھی چاہیے کہ وہ قانون کی حدود یا وقلہ کے جو ایک کوڈ آف کانڈکٹ ہوتا ہے جو ان کے لیے ایک نظام ذابطہ ہوتا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے چلے تو اس قسم کی جو واقعات ہوتے ہیں اس سے تمام وقلہ برادری کا نام خراب ہوتا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے بہتر ہے کہ ہم اپنے ہماری بار اسوسییشنز کا ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے وقلہ بھائیوں کو ان حدود کے اندر رکھے تاکہ وہ قانون کے مطابق اپنا کام کر سکیں موسیقی